دوست ورمشکار محمد اسکمہ شرمہ چار پانس دن گیرہ حاضر رہنے کے بعد آپ کی خدمت میں جی ہاں محمد اسکمہ شرمہ آپ کو بولتا ہوں نمستے جائے شیرام رام رام سلام علاقہ ہوں شرشریہ کال بھائی سبھی کا سواگت ہے لیکن یوباؤں کے لیے ایک سندیش ہے کہ یوباؤں کے لیے ایک مہتپون سندیش یہ ہے کہ آپ یہ مت دیکھئے کہ کہاں ہندو ہیں کہاں مسلم ہیں کہاں سکھ ہیں کہاں عیسائی ہیں آپ اپنے روزگار کی بات پر ڈٹے رہیں روزگار مانگنے پر ڈٹے رہیں لیکن دیکھئے چار دن میں کھیلا کیا کیا ہوا کھیلا اتنا بڑا ہوا اور سوشل میڈیا پر اتنے اتنے بڑے خلاصے ہوئے کہ پردار منطری موڈی کو گنگا کے پانی میں گنگا کے بیٹے کو بنارس کے پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کسی کے پشاب میں ڈوب کے مرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں گنگا کے پانی میں ڈوب کے مرنے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں بہت سارے جو مکھے منطری ہیں یوگی جیسے وہ دعبہ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا بھی لے کر لیں گے بنگلہ دیش کا بھی لے کر لیں گے ارے اپنے بہو سنکھیک ہندوں کو تم روزگار نہیں دے پارے بھی لے کرنے کے بعد تم انہیں روزی روٹی کہوں سے دو گے دیش کے لوگوں پر ٹیکس بڑھا ہو گے ٹیکس بسو لوگے ہمارے ہی دیش کے لوگوں سے ان سے کیا ٹیکس لوگے آپ وہ تو بیسے ہی کھانے خراب ہیں بنگلہ دیش کے اور پاکستان کے لوگ مطلب بھارتی اندہ پارٹی کی نیتہ ہوئی سونج میں نہیں آتا کہ اردوی عبستہ کیسے چلتی ہے اس لیے اردوی عبستہ کی ماں بھین ایک کر دی پردان منطری مدی نے اپنا آئیڈیا لاغر کے جس میں سیوی کی مطلب جو تھیں ایک لیڈیز فس گئی ہیں جن کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کہیں جا رہی ہیں میں انہوں لیڈیز کا نام نہیں لوں گا یہاں پر سیوی کی مطلب ڈائریکٹر ہیں ان کے بارے میں بڑی بڑی شرمناک باتیں بولی گئی ہیں مطلب ایسی باتیں ہیں کہ اگر کانگریس کے جوانے میں اگر راہل گاندی پردان منطری ہوتے تو نیوز کچھ اس طرح سے ہوتی راہل گاندی کی خاصم خاص سیوی کی جو ہیں پکڑی گئی ہیں جن کی شیل کمپنی جو تھی ادانے کو صحیح کر رہی تھی اب جب یہ بات ہوتی ہے سارے کی ساری اگورا کمپنی کے بارے میں اور مادوی بچ کچھ صفائی دیتی ہے اس سے پہلے ہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور اکتیس مارچ دوزار چوبیس تک کی اپنی نوین تم شیئر دھارتہ سوچی کے انصار جو سوسیل میڈیا پر آؤٹ ہو جاتا ہے جو سرکار کے لیے ڈوب مرنے والی بات ہے ابھی تک اگر راہل گاندی کی سرکار ہوتی تو ابھی تک بط منطری کا استیفہ ہو چکا ہوتا سیوی کا استیفہ ہو چکا ہوتا لیکن یہاں پر پردان منطری مدی کی نیت بالکل صاف ہے کہ جس کی طرف کھڑے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں ہم دوستی نوائیں گے اور دوستی نوائنے کے چکر میں چاہیں دیش کا بنتہ دار ہو جائے دیش کا یوبہ چاہیں بے روزگار ہو جائے امبانی جو ہے ایک دن میں بیالیس ہزار کی شہٹنی کر دے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے سب چلتا ہے چنگا سی کیونکہ کانون بھی ننگا سی پبلک بھی ننگا سی اور نیو چینل بھی ننگا سی سب کو بس میں لے کر کہ کس طرح سے دیش میں مطلب بنانا ہے ہوا وہ پردان منطری مدی کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے برشترچار سے کوئی فرق نہیں پڑتا برشترچار کی آتا ہے ہندوستان کی جنتہ کوئی پڑھ چکی ہے سرکار کوئی پڑھ چکی ہے پیچھلے والے سرکاریں گلتی یہ رہی کہ ٹو جی تھری جی اس کیم کے گھوٹالوں کی جانچ کے آدیش دی اور اپنے منطری کو ہی جیلمنٹ ڈال دیا تھا لیکن پردان منطری مدی کوئی استقفہ نہیں ہوتے چاہیں وہ سی وی کی ہو یا بیت منطری نرملا سی طرح جنرل حیثوں پسند نہیں ہے لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں شیئر منپلیشن کیسے ہوتا ہے بہت سی دیش بات ہے شورٹ خبروں میں کیونکہ آج بیٹو تھوڑا سا لمبا ہونے والا ہے حرشت مہتہ کا آپ نے نام سنا ہوگا اس نے کیا کیا تھا کہ وہ ریڈ بڑھاتا تھا مطلب ایک شیئر ہی خرید رہے تھے ایک پترکار نے پول کھول دی اسی طرح سے ہنڈن مرگ نے بھی پول کھول دی لیکن پیٹ میں درد اٹھایا ہے آروپ لگے جو تھے سیوی پر آروپ لگے آدانی پر لیکن پیٹ میں درد اٹھایا بیجے پی گئے تو یہ بھی بڑی بات ہے بھئی آپ کے اوپر تو کوئی آروپ نہیں لگایا مودی جی کو پر کوئی آروپ نہیں لگا کہنے والے لوگ تو یہ بھی کہنے کہ پیسہ سارا مودی جی کا لگا ہوا ہے آدانی تو کیبل جو ہے مینیجر ہے ان کا اب جتنے بھوم اتنی باتیں ہندوستان ہیں یہ ہندوستان میں کیا کہہ سکتے ہیں ہندوستان میں اتنی آجادی ہے کہ ایک دھووی بھی سیتہ ماتا کے اوپر الجام لگا سکتا ہے حالانکہ پردان منتری مودی کے سیتہ ہونے میں سندے ہے لیکن یہاں اس سے بھی بہت ساری بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں میں بتا نہیں سکتا چار دن میں کیا سے کیا گھٹ گیا اور کیا سے کیا ہو گیا اب یہاں ایک اور چیز نکل کر کے آتی ہے کہ رام رحیم جو ہیں سند ان کی جمانت ہو جاتی ہے سندیب چودری اس کے اوپر پورا پروگرام بلبلہ دیتے ہیں بلبلہ بلانے کے بعد پورے انڈیا میں بھارتین دہ پارٹی کی جو ہے کلکلی ہو جاتی ہے بھارتین دہ پارٹی کا دھوہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یا ان کو تو اپنے ابھی چھوڑا گیا ہے لیکن سندیب چودری سیتا سوال کرتے ہیں کہ یوپی میں وہ چناب ہے وہاں بھی آشرا میں بھاگا کے رام رحیم کو جب چناب ہوتے ہیں تو پیرول پر کیوں لائے جاتے ہیں ہاں آج سہرام بابو کی سمرتکوں کے لیے ایک خوشکبری یہ ہے کہ وہ پیرول پر واپس آگئے ہیں اور پیرول پر واپس آگئے ہیں تو آپ دیکھئے کتنے سنتوں کا سارا لینا پڑھ رہا ہے اپنی ڈوبتی ہو ستہ کو بچانے کے لیے اپنی ڈوبتے ہو ستہ ہماراجیہ کو بچانے کے لیے پردان منطری مودی جی کس قدر مطلب جا رہے ہیں ایک طرف ہوایں یہ بھی چل رہی ہیں دوڑ رہی ہیں بنگلہ دیش کے بارے میں بنگلہ دیش کے ہندوں کے بارے میں بڑے دردناک بیان کیے جا رہے ہیں بات جب بنگلہ دیش کی آتی ہے دردناک بیان آتے ہیں پردان منطری مودی سے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ سینک ابھی بھی ایکشن لے سکتی ہے اچانک سے جو ہے بانگلہ دیش کے جو شاشن پرمک ہیں وہ ہندوں کے گھروں کی اور سنستانوں کی مطلب چوک سے بڑا دیتے ہیں تو بھارت دین در پارٹی کی لوگ کچھ بولنے لگتے ہیں دیکھا مودی کا مطلب سینہ کہیں بھارتی سنہ اکمر نہ کر دے اس لیے چوک سے بڑا دی ارے بھائی بیتکوف وہ لوگ تانترک سرکار بحال کر دینا چاہتے ہیں وہاں پر اور وہاں پر جو ہے پاکستان کے آئی ایس آئی ایجنڈے والے لوگ اور میں یہاں کا نام تو نہیں لوں گا کیونکہ یہاں جن گندے لوگوں کا نام اگر میں نے اس ویڈیو میں لے لیا تو کل تک یہ ویڈیو مہا بارڈ ہو جائے گا کیونکہ جن کا نام میں لینا نہیں چاہتا حالانکہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کا نام نہیں لینا چاہتا تب وہاں پر یہ ایک سیاست چل رہی ہے اور ایک پکشی یہ بھی ہے کہ ہندووں کے اوپر اس لیے اتیچار ہو رہے ہیں کیونکہ پردار منطری موڈی نے حسینہ کو اپنے ہاں شرنانتی گروپ میں شرن دے دی ہے ہر دیش نے بنا کر دیا لیکن پردار منطری موڈی کچھ چاہتے تھے کہ وہاں ہندو مسلم در دنگے بڑھ گئے ہیں اور اس کا فائدہ چنانت تک دیکھا نا کتنا ماسٹر مائن نیئر پردار منطری موڈی دیکھو نا بیہ پاری ہے خون خون میں بیہ پار ہے اب اس کے بعد ایک خبر اور آتی ہے وہ کرتے ہیں کہ منیپر کو چھالیس پائنٹ سات ایک کروڑ روپے آوردیت کیے گئے اور کھیلو انڈیا اس کی بیت ہے چھہ سٹ پائنٹ پانچ نو کروڑ روپے منیپر کو چھالیس پائنٹ سات بان کروڑ روپے ہاں ہریانہ کو چھہ سٹ سمسنگ کروڑ روپے اور چھالیس کروڑ اور سب سے یو پی کو کل چار سو ارتیس کروڑ اور مطلب گزرات کو جو ہے سب سے زیادہ چھہ سو کروڑ کے لگ وقت چار سو چھوڑیس کروڑ روپے آوردیت کیے گئے تھے لیکن یہاں پر سب سے زیادہ جو سوچی ہے پتک لانے والوں کی وہ ہریانہ اور پنجاب کے لوگوں کی ہے جن کو سب سے کم بجٹ مہیا کرایا گیا تھا تو پردار منطری مدی کی اوپر سوال اٹھنے لگے ہے کہ چھہ سو کروڑ روپے چھار سو کروڑ روپے آپ گزرات پھراغے لے جاتے ہو وہاں سے ایک بھی کھلاری نہیں نکلتا ہرے کھلارے کے بعد چھوڑو گزرات کا کوئی سہنا میں آپ کو آدمی نہیں ملے گا پولیس میں یا کسی سرسلس ربل میں آدمی نہیں ملے گا بجنس کمیونٹی ہے گزرات کی اور پردار منطری بجنس کمیونٹی سے آتے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے ہندو مارے جائیں گے کتنے بلاتکار ہو جائیں گے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ صرف ستہ پانری کے لیے جب آدانی پر سوال آتے ہیں یا ان کے کرپشن پر سوال اٹھتے ہیں تو وہ کیول جو ہے ایڈی کا اشارہ جو ہوتا ہے وہ راہل غانی سے پونستانس کا ہوتا ہے اتنا پچھوارے میں دم نہیں ہیں اتنا درپونک پی ایم ملا ہے ہم کو جو آدانی کا گھر ایڈی نہیں بھیس آپ میری بات سے سہمت ہیں یا نہیں سہمت ہیں اگر سہمت ہیں تو آپ شیئر کیجئے گا نہیں سہمت ہیں تو آپ اس کی آلوش نہ کر سکتے ہیں دوستو نمشکار جے ہندو